باپ اور بیٹے اور روحن قدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت مقدس پولوس رسول کا تیمتوس کے نام دوسرا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آئیت سے لے کر آٹھویں آئیت تک میں خدا اور مسیح یسو کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ لاکر اس کے ظہور اور بادشاہی کے سبب سے تجھے تاقید کرتا ہوں کہ تُو کلام کی منادی کر وقت بے وقت تاقید کر کمال برداشت اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے نصیحت کر اور ملامت کر چونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کان کھجلاتے ہوئے اپنی بری بری خواہشوں کے موافق بہت سے معلم جمع کر لیں گے کانوں کو سچائی کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر لگا دیں گے پس تُو بہرحال ہوش میں رہنا جان فشانی کر مبشر کا کام انجام دے اپنے خدمت کو پورا کر کیونکہ میں اب تپاون کی طرح بہایا جا رہا ہوں اور میری روانگی کا وقت آ پہنچا ہے میں اچھی لڑائی لڑ چکا ہوں میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے میں نے ایمان کو سنبھالے رکھا ہے اب سے صداقت کا تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے جسے خداون جو عادل منصف ہے اس دن مجھے دے گا اور فق مجھے نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کی آمد کے عرض مند ہیں پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو موسیقی موسیقی